یو اے ای میں یونائیٹڈ عرب ایمیریٹس میں رہنے والے پاکستانیوں کو وان کیا ہے یو اے ای نے کہ یہیں پر رہتے ہو یہیں کی کھاتے ہو اور یہیں کی برائیاں کرتے ہو یو اے ای کے خلاف ہی تم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہو اور دوسرا انہوں نے جو کنسرن شو کیا ہے انہوں نے کنسرن یہ شو کیا ہے کہ وہاں پہ بیچیز پہ جا کے جو خواتین ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں نا وہ ریکارڈ کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی وہ والا آزادی وہ والا محول آپ نے ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا ان پرٹیکلر یہ یو اے ای میں دیکھئے کس کا سزائیں مل رہے ہیں میں اس پر بھی آتا ہوں لیکن آج انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کریک ڈاؤن کرنا شروع کر دیا ہے تین لوگوں کی مثال دی ہے ایک کو عمر کیا دے دی گئی ہے جو سوشل جو جو غلط خبریں بنا کے سعودی ریبیا میں اندر ٹرولنگ کرتے تھے اور دو لوگوں کو بارا بارا چودہ چودہ سال کی سزا ہے ان میں اپنین ادھر ہر طرح کے گینگز ہوتے ہیں مسلمز اور پاکستانیز بھی اس میں انبالو ہیں اور وہ بھی بات جب وہ لوگ بھگرے جاتے ہیں تو وہ مسلمز اور پاکستانیز کو ہائلائٹ کر دیتے ہیں بارا حال ویسے دیکھئے پر آدھر ملک یو اے ہی پتا ہے کہ ہر تیسرا یو اے کا شہری بھارتی ہے سب سے بڑا سیولی نواد یو اے مودی کو دے چکا ہے اور نو اکڑ کا مندر جو ہے ادھر بابری مسجد مندر بن رہی تھی ادھر مندر بن رہا تھا یو اے ہی میں ہلو دوستو سوگت آپ سبی کا اے پیگن چینل پہ تو فرنڈز آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لٹس ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں پاکستانی میڈیا میں لگتار ایسی خبریں آ رہی ہیں خاص طور سے ان پاکستانیوں کے بارے میں جو بھی دوستو میں رہتے ہیں یعنی فرنڈز میں چاہے ہو ایروپ ہو یا گلو کنٹریز ہو وہاں سے لگتار ایسی خبریں آ رہی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ نہ صرف پاکستانی اندیسوں کے اندر جا کر کے اپنی سوچے یعنی پاکستانی سوچے توپنے میں لگے ہیں جس کے بجرے سے اندیسوں کے اندر بھی دنگے ہونے کے اثار بن گئے ہیں جس کا کیا آپ ابھی لیٹسٹ ایکجامپل دیکھ سکتے ہیں بریٹین کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانیوں کے بارے میں ایک بڑی سکایت نکل گئے یہ بھی آ رہی ہے خاص طور سے جو پاکستانی بلوگر ہیں گلف کنٹریز کے اندر یعنی ایو ای کے اندر وہاں کی جو خواتینیں ہیں یعنی جو محلائے ہیں جو بیچ پر بیٹھی ہوتی ہیں ان کا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بنا ان کی اجازت کہیں جس کی بیسے ایو ای اور سعودی عرب نے بقاعدہ پاکستان کو بارڈ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو ایو ای نے سجا دینا بھی شروع کر دیا ہے پاکستانیوں کو اس کی ایک بڑی اور بھی بجا ہے اور وہ ہے کہ ان عرب دستو کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کے پولیٹیکل ڈیسیزن پر بھی پروپیگنڈا فلانے میں لگے رہتے ہیں تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹس میڈیو کو ایک خبر تو یہ ہے کہ یونائٹڈ عرب ایمیریٹس نے پاکستانیوں کو وان کیا ہے کہ وہ یو اے ای کے پولیٹیشنز ان کی کنٹری اور ان کے ڈیسیزنز ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کر دیں پاکستانیز ورنہ پاکستانیوں کو نہ تو ویزا دیا جائے گا اور جو یو اے ای میں موجود ہیں ان کو وہاں سے نکال باہر کیا جائے گا یو اے ای میں یونائٹڈ عرب ایمیریٹس میں رہنے والے پاکستانیوں کو وان کیا ہے یو اے ای نے کہ یہی پر رہتے ہو یہی کی کھاتے ہو اور یہی کی برائیاں کرتے ہو یو اے ای کے خلاف ہی تم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ پاکستانیوں کو تکلیف کیا جو یو اے میں رہ رہے ہیں کہ وہ کیوں یو اے ای کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کیوں ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اچھا وہ اس لیے یہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ایکٹیوزم ہے نا یہ ابل ابل کے ان کا باہر آ رہا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے یو اے کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ یو اے ایکسپٹ کر لے گا اسرائیل کو اب اسرائیل کے ساتھ جو ریلیشنز ہی ہوئی کہ اس کے اوپر پاکستانیوں کو وہاں پر بڑی تکلیف ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہود و نصارہ کے ساتھ مسلمان مسلم امہ کے تو یہ لیڈر ہیں اور انہوں نے دیکھو کیا کیا ہوئے تعلقات بنائے ہوئے ریلیشنز رکھ لی ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ اسی طریقے سے سعودی ریبیا اگر ایسا کچھ سوچ رہا ہے یہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ جناب سعودی ریبیا بہت جلد اسرائیل کو ایکسپ کرنے والا ہے تو اس کے اوپر بھی پاکستان میں شروع ہو جائے تھا پرپیگنڈا ہمیں کیسے پتا ہے دیکھیں یہ ایرپ کنٹریز یہ کر رہے ہیں اور دلچسپ آتی ہے کہ جو پاکستانیز یہ نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں کومنٹس دے رہے ہوتے ہیں ان میں سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی یو اے ای میں بیٹھ کر یہ کر رہی ہوتی ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا مامے بنے میں سب کے یہ جو ایک ہے نا پاکستانیوں کے اندر ہر ایک کا ماما بننا لے کے بہری ہے مطلب آت کی ہوئی ہے آت چکی ہوئی ہے پاکستانیوں نے دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں کہ چودری بن گئے ہونتے اسی آگئے ہیں تے سڑے ہی ہے دیکھیں رپورٹ میری بھی نظروں سے گزری ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے انہوں میں جو سب سے مین چیز انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان جو لوگ بھیجتا ہے وہ ہنر مند نہیں ہوتے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے یہ تو یہ آپ جو پاکستانی وہاں پہ جاتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تو وہ جا کر ہلپرز جاتے ہیں بیسک سکل جو اس وقت ڈیماننگ ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا لما فکری ہے پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم پر کیونکہ یہاں پہ ہم بھی اگر ہیں اور یہاں کے جو پاکستانی سٹوڈنٹس یا دوسری لوگ ہیں جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اور جابز کر رہے ہوتے ہیں اور جابز انہ سنس کے کسی ریسپرنٹ میں جو ہے وہ بیسٹر کی جاب کر لی کسی جگہ پہ کلیننگ کی جاب کر لی کسی جگہ پہ کھوز کر سیکیورٹی کی جاب کر لی یا پھر کوئی بڑا کوئی یہاں پہ ترکی آفتہ آپ کو پاکستانی نظر آئے گا تو وہ یہ تیکسی کر رہے ہیں وہ ایک اپر لیول سمجھا جا رہے ہیں جو سواریوں کے ساتھ تو میین چیز جو نے سوال اٹھا ہے وہ ہنڈرین ٹین پرسنٹ ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے بجے یہ ہے کہ ہم اپنے ایڈوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ ابھی تک کسی طرح سے بھی ریوزٹ نہیں کرے کیونکہ اب جو دنیا ہے وہ اب ڈگری پیسٹ تالیم میں نہیں رہے ہیں there is no worth of ڈگری ناف ابھی جو کاغذ کا ٹکڑہ ہے اب یوکی میں جو کوئی برطانوی شہری ہے مطلب میرے کتنے فرنس ان سے جب بات ہوتی ہے تو وہ میکسیمم بارہ سال گئے ہوتے ہیں سکول ہم لوگ اٹھارہ اٹھارہ سال پڑے ہیں اگر میں امفل کیا تو اٹھارہ سال کیے تو یہ لوگ وہاں پہ وہ لوگ جاتے ہیں ایک جو کی تعلیم یافتہ نہیں ہوتے میکسیمم ان کی تعلیم ہوتی ہے میٹرک ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے جو کنسرن شو کیا ہے انہوں نے کنسرن یہ شو کیا ہے کہ وہاں پہ بیچیز پہ جا کے جو خواتین ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں یہ اور اس میں بالکل یہ کنسرن ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سوشل ڈیلیمہ ہے اس میں ہم نے وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوتی ہی کہ ہم نے وہ وہ والا یہ آزادی وہ والا محول آپ نے ان لوگوں نے نہیں دیکھا ہوتا ان فرٹیکلر یہ ہے جو جو میٹرک پاس یا میٹرک سے نیچے جو ہلپر مزدور طبقہ وہاں پہ جاتا ہے ان کے لیے وہ بڑی فینٹسی ہوتی ہے وہ بڑی نئی چیز ہوتی ہے وہ فینٹسائز کرتے ہیں وہ جانبوچ کے اس جگہ پہ ویڈیو بنائیں گے جہاں پہ پیچھے خواتین آئیں وہ والی اور ان خواتین کو ویڈیو حالا انہیں یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ جو ہے یہ بیسک رائٹس کی خلاف ورزی ہے اگر کسی بندے کے کنسنسز نہیں شامل تو آپ اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے تو یہ کچھ کچھ مسائل ہے جن کو انہیں پن پوائنٹ کیا ہے تو پاکستانی کیوں ہے تو اس پہ میرے خیال میں پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کا سب سے بڑا فلاؤ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو رول ہے وہ پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کا ہے کہ انہوں نے سکل فل بندے پیدا کرنے بند کر دی ہیں مارا حال ویسے دیکھئے تو جیشنکر صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان دہشتگرد کروانے والا ملک ہے دہشتگردی کروانے والا ملک ہے اور پاکستان دہشتگردوں کی پراغ گام ہے اور ہم دہشتگردی کو نہیں بھول سکتے اندازہ لگایا تو میڈم شیخ پہلی تو بات دوسرا برادر ملک یو اے ہی سے تو کبھی ہلکا سا ویسے تو ہم نے انیس توپے اکیس توپوں کو ٹاکی شاکی مار بھی لی تھی اسلامباد میں چھٹی بھی کر لی تھی وہ شکار کھیلنے صاحب آئے ہوئے تھے تو وہ نہیں پہنچے تھے ادھر شباز شیف صاحب نے بچوں کو بھی چھٹیاں کرا دی تھی اس کیپٹل میں لیکن ہلکا سا تو کر دیں یو اے ہی سے ہم پتہ ہے کہ ہر تیسرا یو اے کا شہری بھارتی ہے تیسرا بڑا بزنس پارٹنر یو اے ہی بھارت کا ہے سب سے بڑا سیولی نواد یو اے مودی کو دے چکا ہے اور نو اکڑ کا مندر جو ہے ادھر بابری مسجد مندر بن رہی تھی ادھر مندر بن رہا تھا یو اے ہی میں نو اکڑ زمین پر وہ بھی پتہ ہے لیکن ہلکا سا جتنی ہماری اوقات اور حصیت ہلکا سا میمنا ٹائپ کے کر کے کر لیں اتجاج